موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رازوں سے بھرے چینل سیکرٹ سیکر اردو کو ناظرین ہندو دھرم میں عقیدہ آواغان اور ذات پات کا نظام ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں ہندو مد کے بنیادی عقائد یعنی دھرما کرما کاما اور مکشا انہی دو فلسفوں سے جڑے ہیں اگر ان میں سے ایک نظریہ بھی ختم کر دیا جائے تو ہندو مذہب کی امارت گرانے کے متراتف ہوگا جب ہم ان دوموں یعنی آواغان اور ذات پات کے تصورات کو جاننے کے لیے تاریخ کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں تو ہمیں وقت کی اندھیری کوٹڑیوں میں داخل ہونے کے بعد سوائے انسان کی دکھ بری زندگی محرومیوں اور بے بسی کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا عقیدہ آواغان یا پنر جنم اور ذات پات کے فرسودہ فلسفے سے گرد ہٹانے سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ نہ صرف آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے بلکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو دوستو جس شخص کو اس کا نفس گمراہ کر دے وہ کبھی حق کو پہچان نہیں سکتا اور عبدی ظلت میں گرفتار ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان کو بھی اس کے نفس نے گمراہ کیا کہ تُو سب سے آلہ اور عرفہ ہے تیرا جنم آگ سے ہوا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو ذات پات کا نظام آپ کی سمجھ میں بہ آسانی آ جائے گا ہندو دھرم میں برہمن بھگوان کے موں یا سر سے بنا اور اگر آپ پرگویت پر غور کریں تو ابتدا میں جس دیوتا سے مدد مانگی جاتی تھی اور جو تمام کائنات کا سب سے بڑا دیوتا تھا وہ تھا اگنی دیو یعنی آگ کا دیو اور آگ ہی سے شیطان کو پیدا کیا گیا اور شیطان ہی کو یہ غرور تھا کہ وہ آدم سے افضل ہے بلکل یہی تھیوری برہمن کے لیے کار فرما ہے کہ ذات پات کے نظام میں کوئی بھی برہمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا تقریباً نو سو قبل مسیح میں ایک مذہبی منو جی نے ایک کتاب دھرم شاستر لکھی اور برہمنوں کی شان بڑھانے اور ان کو دیوتاؤں کی اولاد بنانے میں زمین اور آسمان کے کلابیں ملا دیئے دوستو رگوید میں صرف ایک منطر ایسا ہے جس کو ذات پات کی بنیاد بنایا جاتا ہے اور وہ منطرہ کچھ اس طرح ہے کہ اس کے مو سے برہمن بازوں سے خشتی ٹانگوں سے ویش اور پاؤں سے شودر کو پیدا کیا گیا اس منطرہ میں صرف کام کی تقسیم کا ذکر ہے نہ کہ ذات پات کا آپ دھرم شاستر یا منو شاستر کو پڑھیں برہمن جب پیدا ہوتا ہے آلہ النسل مخلوق بن کر پیدا ہوتا ہے وہ مخلوق کا بادشاہ ہے اور اس کا کام صرف ویش شاستروں کا پرچار کرنا ہے نرخ بنا ہی اسی لیے ہے کہ جو برہمن کو مانگے پر دان نہیں دے گا وہ اس میں جائے گا اتھروا ویش اب شودر جو کہ پاؤں یعنی مٹی سے بنا اس کے لیے کیا قانون ہے اگر کوئی برہمن کسی شودر کو جان سے مار دے تو اس پر کوئی دوش یعنی گناہ نہیں ہے اور وہ صرف وہ کفارہ دے گا جو کہ نیولے چھپکلی چوہے یا سام کو مارنے پر دیا جاتا ہے منو شاستر اگر کوئی شودر کسی برہمن پر ہاتھ اٹھائے تو اس کا ہاتھ کاتا جائے لات مارے تو پاؤں کاتا جائے اور اگر وہ یعنی شودر برہمن کے برابر بیٹھ جائے تو راجہ کا فرض ہے کہ اس کے چترداغ دے منو شاستر اگر کوئی شودر کسی برہمن کو گالی دے تو راجہ کا فرض ہے کہ نو انگل لمبی لوہے کی سلاک گرم کر کے اس کے حلق میں ڈلوا دے منوس مریتی دوستو ایک طرف شودر ذات کو منوس ناپاک ملیش سمجھا جاتا ہے اور چنڈال جو کہ شودروں کی سب سے نچلی ذات ہے ارد شاستر میں لکھا ہے کہ پرندوں میں قوہ اور جانوروں میں کتا چنڈال ہے اور برہمن کو ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے اور دوسری طرف کال بھیروں کے روب میں شیو کے ساتھ کتا ہے اور کتوں کی پوجہ کی جاتی ہے قوہ جو کہ شنی دیو کے ساتھ منصوب ہے کو مقدس مانا گیا جبکہ قوے کو چنڈال کہا گیا ان برہمنوں کو شرم آنی چاہیے کیونکہ ان کے دیوتا تو چنڈالوں کو ساتھ لیے پھرتے ہیں اور یہ ان کو ناپاک کہتے ہیں ایک طرف شودر بھگوان کے پاؤں سے بنا ہے اس لیے ناپاک اور ظلیل ہے تو دوسری طرف ہر مندر میں دیوتاؤں کے چرنوں یعنی پاؤں کی پوجہ اور خوش قسمتی کی علامت کہا جاتا ہے دراصل تم خود اپنے دیوتاؤں کو ناپاک کہہ رہے ہو کیونکہ شودر پاؤں سے بنا اگر پاؤں نجس ہیں تو وہ دیوتا کے جسم کا حصہ ہیں اس حساب سے دیوتا ہی نجس ہوا ناظرین آگون یا پنر جنم کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان اپنے کرموں یعنی عمال کی وجہ سے دوبارہ جنم لیتا ہے اور برے عمال کی وجہ سے وہ انسان دوسرے جنم میں کوئی نچلی ذات کا انسان کتہ بلہ سور چوہا بندر مور جڑی بوٹی یا کوئی دراکت پھل پھول سبزی میں تبدیل ہو سکتا ہے اور جب تک اس کی روح مکمل موکشہ یعنی نجاد حاصل نہیں کرتی یعنی مکمل پاک نہیں ہو جاتی جنموں کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے دوستو مزید بات کرنے سے پہلے آپ کو آلہ گون کے بارے میں چند اہم باتیں بتانا ضروری ہیں چھوٹے بچوں دو یا تین سال کی عمر کے جو ہوتے ہیں اور مذہبی لوگ مثلا گروہ سادو وغیرہ کو جلانے کی بجائے دفن کیا جاتا ہے کیونکہ ان کو گناہوں سے پاک خیال کیا جاتا ہے ہندو دھرم میں آگ سے جلانے کا مقصد یہ ہے کہ آگ اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے اور ناکھ میں عذاب نہیں ہوتا بڑے بڑے مجرموں اور خودکشی کرنے والوں کو بھی دفن کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اتنے گناہگار ہوتے ہیں کہ ان کے گناہ آگ بھی نہیں جلا سکتی بہت زیادہ نیک پارسہ لوگوں اور بہت زیادہ پاپی اور گناہگار لوگوں کا دوسرا جنم نہیں ہوتا مرنے والوں کو جلاتے وقت پاؤں جنوب اور سر شمال کی طرف رکھا جاتا ہے کیونکہ موت کے دیوتا کی سلطنت جنوب میں اور دولت کے دیوتا کی سلطنت شمال میں واقع ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ مرنے والے کی باقیات گنگا میں بہائی جائے تاکہ مرنے والے کے پاپ بھی مٹ جائیں اور جسم اور آتما بھی پاک ہو جائیں دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ بنارس کے شہر کا سارا گندہ پانی اور کورا کرکٹ گنگا میں ڈالا جاتا ہے اور خود سوچئے کہ جو گنگا اس گندے پانی اور کورا کرکٹ کی وجہ سے خود ناپاک ہے وہ بھلا ان کو کیا پاک کرے گی تب ہی تو کہتے ہیں کہ رام تیری گنگا میلی دوستو آوہ گون عقیدے کے مطابق اوچی ذات کا انسان یعنی برہمن اگر پاپ کرتا ہے تو وہ اگلے جنب میں ویش یا شودر بن جاتا ہے اور اگر گناہ بہت زیادہ ہو جائیں تو کتہ بلہ خنزیر نیولہ مکھی مچھر وغیرہ بھی بن سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جس قدر جانور نظر آ رہے ہیں یہ سب انسان اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں دوسری طرف بندر کو ہنمان بنا کر اس کی پوجہ کی جاتی ہے شیر ہاتھی مور وغیرہ کی تصویریں مندر کے اندر لگائی جاتی ہیں سوچئے کہ اگر کوئی برہمن اپنے پاپوں کی وجہ سے کتہ بن گیا اور وہ کتہ کسی گوری میم کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اس کے بوسے لے گی کیا یہ سزا ہے اور کوئی امیر آدمی کتے کو گاڑی میں لے کر گھماتا اور اسے عام انسانوں سے اچھا کھانا کھلائے گا تو یہ بھی سزا ہوگی عالی گوہ نقیدے کے مطابق کوئی شخص زیادہ برے اور رزیل کام کرے تو وہ پستگی میں اس حد تک گر جاتا ہے کہ دوسرے جنب میں درخت بن جاتا ہے اور اگر درخت رزیل ہیں تو پھر برگت پیپل اور تلسی کے بارے میں کیا خیال ہیں اور اگر کوئی ہندو کیکر کا درخت کارتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے کہیں یہ اس کا پردادہ ہی نہ ہو دیار کی علماری اور گھر کی چھات کا شتیر ممکن ہے کہ ہندووں کے پرنانہ اور پردادی ہی ہو اور اگر ان میں بدرو داخل ہو گئی تو وہ اپنی اولاد کی حرکتیں دیکھ دیکھ کر کس کرب سے گزر رہے ہوں گے اور دوستو اگر کوئی پندت اگلے جنب میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا تو کیا یہ بھی سزا ہوگی اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آج کے مختلف ہندووں کے جسموں میں مسلمان عیسائی سکھ یہودی اور شودروں کی روح ہے ہندو دھرم کے مطابق مجودہ سارے انسان سزائیں کاٹ رہے ہیں کوئی برہمن بن کر کوئی شودر بن کر کوئی مسلمان بن کر اور کوئی کتہ بن کر اور کوئی سور بن کر ہندو مذہب کے یہ دونوں فلسفے دراصل خود ساختہ اور انسانیت کے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکہ ہیں ناظرین یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس باکس میں اپنی قیمتی آرہ سے ضرور ہمیں آگاہ کریں شکریہ 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 موسیقی